بیسن مختلف طریقہ کار کو عمل ملا کر استعمال ملایا جا سکتا ہے عمومن بہتر لوگوں کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ بیسن جل کی اضافی چکنائی کو جوج کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے یہ بالکل صحیح ہے لیکن بھرش جل کی حامل حواتین بیسن سے بھی بھرپور استفادہ حاصل کر سکتی ہیں اس کے لئے آپ کو زیادہ میں بتائی جانے والی ٹپس پر عمل کرنا ہوگا سو آپ کو اس بیسن کے ماسک کے لئے ڈرائی سکن کے لئے بیسن کے ماسک بنانے کے لئے آپ کو جس چیزوں کی ضرور پڑے گی جن چیزوں کی اس میں آپ کو چاہیے بیسن دو کھانے کے چمچ دودھ ایک کھانے کا چمچ شہد ایک کھانے کا چمچ اور ہلدی ایک چھٹکی طریقہ استعمال یہ ہے کہ آپ نے ایک کپ میں ان سب چیزوں کو مکس کر کے اچھی طرح سے پیس بنا لینا ہے اور اس فیس پیک کو آپ نے اپنے پورا چہرے پر لگانا ہے اچھی طرح سے اپلائی کرنا ہے اور اس کو پنہ میند کے لئے چھوڑ دینا ہے جب یہ ڈرائی ہو جائے اور ہشک ہو جائے اچھے طرح سے تو آپ نے اس کو پانی سے دھو کر سافتہ لینا ہے یہ فیس پیک ہشک جل کی حامل حواتین کے لئے نہایت آئی بیل ثابت ہوتا ہے یہ جل سے نیل کو چاہل کو ساف کر کے اور جل کی نمی کو برقرار رکھنے میں کافی مددگار ثابت ہوتا ہے اور ہشک جل کی حواتین اس سیس پیک کو مہینے میں دو بار ضرور لگائیں آپ اپنے جل میں کچھ گواہ تبدیلی اور فرق محسوس کریں گے کیونکہ اس میں دودھ ہے اور شہد ہے جو کہ ہمارے ڈرائی سکیم جن لوگوں کو ڈرائی سکیم ہوتی ہیں ان کی سکیم کو جو ایک پروپر کوانٹی میں یا ایک خاص مقدار میں جو آئل چاہیے ہوتا ہے یا جو نمی چاہیے ہوتی ہے اس نمی کو پورا کرتا ہے دودھ بھی اور شہد بھی تو بیسل کے ساتھ دودھ اور شہد کو ملائے جائے تو ہماری اولی ڈرائی سکیل ہماری وہ بہت ہی اچھی ہو جاتی ہے اور اس کو جو پروپر نمی چاہیے ہوتی ہے وہ اس کی راپس آ جاتی ہیں سو فرینڈز یہ تھی ہماری آج کی بہت ہی بہت ہی آسان سی اور سستی سی ٹک میں امید کرتی ہوں کہ آپ کے یہ ٹوٹ کا ظنو پسند آیا ہوگا اور آپ کے لئے مذہب دار ثابت ہوگا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ہر نئے ویڈیو آپ لوگوں کو ملتی رہیں تو ویڈیو کو نیچے سبسکراب والے بٹن کو کلک کرنا مات بھولیں یعنی خوشناف ضائع کرتے رہیں اور ویڈیو کو لائک اور شہر ضرور کریں اور کمنٹس کے ذریعے ضرور بتان کے آپ کو ٹپس کیسے لگیں اور آپ ان کو استعمال کر رہے ہیں اور اس سے آپ کو کتنا فائدہ حاصل ہوا مجھے اپنی رواہوں میں یاد اٹھیں شکریہ اتنی مہنف سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے دھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکراب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی دماؤن ویڈیوز آپ تک پہنچ ہماری آج کی ویڈیو کی طرف آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ گھر پر فیس واش کی طرح سے بنا سکتے ہیں اس کو بنانے کے لیے بہت ہی آسان چیزوں کی ضرورت ہے آپ پزاری اور کیمیکل چیزوں سے اپنے سکن کو بچا سکتے ہیں گھر کی قدیتی چیزیں یوز کریں انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے ریزرٹس بنیں گے تو آپ گھر پر فیس واش بنانے کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی جس سے آپ کا رنگ بھی ساف ہو جائے گا آپ کے دل دبل میں چہرے کے ساف ہو جائیں گے اور دانوں سے بھی حجات مل جائے گی اور یہ فیس واش ہر طرح کی جلد کے لیے مفید ہے تو اس کے فیس واش کو بنانے کے لیے آپ کو جن اشیاء کی ضرورت ہے ونوٹ کر لیں اس میں آپ کو چاہیے خوشک ہو بانیاں پانچ حدد بادام کا تیل چاہیے ایک چائے کا چمچ دارچینی کا صفوف صفوف مینز کہ آپ دارچینی کو پیس لیں پیوڈر بنا لیں وہ آپ کو چاہیے دارچینی کا پیوڈر دو چاہے کا چمچ جس کو ہم اوڈو میں صفوف بولتے ہیں حالس چہد دو چاہے کا چمچ بیسن دو چاہے کا چمچ زافران ایک چھٹکی گلاب کا ارک ایک چاہے کا چمچ اور سندل پاودر ایک چاہے کا چمچ ٹھیکہ اسمال یہ ہے کہ آپ دی گئی تمام چیزوں کو اچھے کہہ سے نکس کر کے ایک پیس بنا لیں اور اس کو ایک دبے میں لکھ لیں اور رجانہ تھوڑا سا لے کر آپ اپنی چہر پر اس سے لگائیں اس کو تھوڑا سا سکرپ کریں اور اس کے بعد آپ نے اپنا چہرہ دھولیں پانچ دفعہ کے استعمال سے بھی آپ کو واضح فر نظر آئے گا تو فرینڈ یہ تھی ہماری آج کی بہت ہی آسان اور سسکی سی ٹپ اس ٹپ کو اپنے دیشتوں کے ساتھ ضرور شروع کریں ٹاکہ وہ بھی اس آسان سی اور سسکی سی ٹپ کا فائدہ اٹھا سکیں اور اپنی دلاؤں میں ضرور یاد رکھیں میرے چینل کو سبسکرپ کرنا مت بھولیں گے اتنی مہنہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے دھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرپ کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز موسیقی